نمشکار سادنہ نیوز کے خاص کارکرم کروس فائر میں آپ کا ہر دکھ سواگت ہے آج ہم بات کریں گے مہاکوشل کے شیر کہے جانے والے پرحلات پٹیل جی سے پرحلات پٹیل جی یہ بتائیے کہ مدی پردیش کی اگر ہم بات کریں تو چناؤ بلکل اب نجدیک آ چکا ہے پائٹی پر تمام طریقے کے آروپ لگ رہے ہیں کہ صاحب کام نہیں ہوا ہے اور ایسے میں آپ جب چناؤ کی طرف جا رہے ہیں کتنا آدمیشواہ سے مجھے لگتا ہے کہ چناؤ کے پہلے ایسا آروپ ابھی تک تو نہیں ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار نے کام نہیں کیا یوزنائیں سماج کی انروپ رہی ہیں بلکہ دوسرا پکچھا ہے جس کو مجھے لگتا ہے کہ جس کو کبھی باہر آتا بھی نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو اپنی بھیتر کے کارکرٹا کی مانس کے بارے میں ضرور لگتا ہے وہ پارٹی سنگھن اپنا بخو بھی کام کر رہا ہے لیکن جہاں تک سوال کام کرنے کا ہے سرکار کام کرنے والی سرکاری مان جاتے اس کی اپلبدیاں ہی بڑی پونجی ہے ایسا ہم بھی بشواس کرتے ہیں جو بھی جناسیر با دیاترہ میں جس پرکار سے لوگ آ رہے ہیں جو رییکٹ کر رہے ہیں یوزناؤ اس سے لاباند وقتی اپنا اپنی خوشی بھی جاہر کر رہا ہے اور وہ شڑک پر آ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ صرف میرے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا سرکار میں بیٹھا وقتی ہو یا سنگٹر میں بیٹھا وقتی ہو اس سے زیادہ مہتبون ہوتا ہے کہ عام آدمی کیا محسوس کرتا ہے اور عام آدمی رات کو دو بجے تک بھی اسی آترہ میں آ کر کھڑا ہوتا ہے سنکھیا پر ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے مند میں بیباد ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بات ہے آج کی راجنیتی میں جبکہ شیوراج جی کی سادگی کہ میں کوئی گلے ان کا گلے مر نہیں ہے کوئی اگر پرسنالٹی وائز دیکھا جائے یا کوئی وہ ایسی استیتی دوسری دیکھی جائے سادگی کے بابیود اتنا آکرسن میں تو اس کو ٹھیک سنکت بانتا ہوں یہ بھی کانگریس آروپ لگا رہے ہیں سب بھیڑ جھوٹا ہی جا رہی ہے کانگریس کے آروپ کا تو بھیڑ جھوٹا ہی جا رہی ہے کہ دوہزار تین میں جب میں چناؤ عبیان کے حصہ تھا تو میں جانتا ہوں کہ کانگریس کی آخری سبت دکھویا سنگھ کی آٹھ ہزار سالے آٹھ ہزار لوگ کی ہوئی ہم جانتے ہیں کہ کیسے بھیڑ میں نے اس کی جاتی ہے لیکن آپ ایک جہے پہ کر سکتے ہیں ایک کاریکرم میں سرکاری مدد لے سکتے ہیں لیکن اگر گاؤں کے سامنے پچیس پچاس سو دو سو ڈیرہ سو پانچ سو لوگ کھڑے ہیں یہ سرکار کی بھیڑ نہیں ہو سکتے ہیں سندیا جی کے آنے کے بعد کانگریس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک جھوٹتا آگئی ہے ان کے سارے نیتا ایک منچ پر نظر آ رہے ہیں یہ اس سے کہیں بی جے پی کو گھبرات تو نہیں ہو رہی ہے مجھے لگتا کہ ابھی بھی کانگریس دو تین معاملوں میں پیچھ ہے اس کے پاس نیتا نہیں ہے بھاجبہ کے پاس میں شہراز سنگھ گوشت نیتا ہے سندیا جی ان کے یوہ نیتا ہے یہ تو کانگریس کا کوئی نیتا کہہ ہی نہیں سکتا کل کیا ہوگا یہ بھی نہیں بول پائے گا دوسرا مجھے لگتا ہے کہ نیتا بنانے کے لئے ان کو جو سادگی پونھ ایک آچرانہ چاہیے کسی نیتا کے چرتر میں وہ ان کے پاس میں نہیں ہے اور تیسری بات ہوتی ہے کہ سرکار کے جو عطیت ہے وہ ان کا پیچھا ابھی بھی چھوڑتا نہیں ہے لوگ یہ بانتے ہیں کہ دریویہ سنگ مطلب بندہ رہا اب دوسرا کوئی مادل ان کے پاس میں نہیں ہے بھی رکھنے لگے ان تین معاملے میں میں کم سے کم کانگریس کو بہت کم جور مانتا ہوں اس لئے جو چندیا جی کی بات چلتی ہے کسی سوپر وہ بحث کریں گے تو مجھے لگتا کہ بھارتی انتہ باتی کے لئے چندہ کا وشہ نہیں ہے دوہزار تین کے جب چناؤ ہوئے تھے اور جس سمیں دکھوزے سنگ ستہ میں تھے تب آپ نے یہ نعرہ دیا مسٹر بنٹرڈار آج وہ پردے کے پیچھے ہیں کہیں بھی سامنے تو آ ہی نہیں رہے ہیں نہیں مجھے لگتا ہے سب کو سمجھتیاں دی گئی ہیں لیکن ابھی ایک بات آتی ہے کہ پروپوگنڈا پولیٹکس کانگریس سب سے بڑا ہاتھیار ہے اور اس کا چیپ اگر میں کسی کو مانتا ہوں تو میں دکھوزے سنگ جی کو مانتا ہوں آج بھی پروپوگنڈا پولیٹکس کے سبد بدل سکتے ہیں لیکن جس دور کی راجنیتی میں ہم لوگ کاری کرتا تھے اس میں نرباچہ نائو کی اتنی شکتی نہیں ہوتی تھی تب پروپوگنڈا پولیٹکس سے کیسے ہم نپٹے یہ راجنیتی دلوں کے لئے بڑی کٹنا ہی تھی یہ سچ ہے کہ آج کل نرباچہ نائو کے قرآن بہت ساری چیزیں پادرسی ہو گئی ہیں اس لئے دکھوزے سنگ کا کتنا مہات ہوگا مجھے نہیں پتا لیکن دکھوزے سنگ کے پاس ایک بڑا کام کانگریس نے دے رکھا ہے وہ پروپوگنڈا کا ہے پر آپ کو لگتا ہے کانگریس کچھ خطرہ بن سکتی ہے آپ کے لئے نہیں دیکھیں پرتیدوندی دل ہے وہ رائتیک دل ہے مکھ بیبتشی دل ہے اور وہ بیبتشی دل رہے گا ہم اس کی مانتہ کو ختم نہیں کر سکتے ایسا مجھے لگتا ہے لیکن اس لئے مجھے لگتا ہے کہ وہ چناؤں لڑیں گے اور مدی پردیس میں مطوں کا جو انتر ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے دو پرپارٹیاں ہیں جو بڑا نکٹ رہتی ہے لیکن اس چناؤں میں چونکہ ہم نے آپ کو اتنی باتیں کہیں نا تندات ان کے پاس نیتا ہے نہ اپلا بلی کے کوئی کارن ہے نہ سادگی پون کوئی نیترتو ہے جس کو وہ تے کر پائے یہ اتنی بڑی خامیاں ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ کانگریس اس پر مقابلے پٹھے دے گی چونکہ دبران میں بھی انہوں نے ایسا ایک سمیلن کیا تھا 1993 میں اور اس کے بعد ان کی گورنمنٹ بنی اب انہوں نے وہی ضرورات کی کہ ایکتہ کا پریچہ تو جنتہ کے سامنے دے ہی رہے ہیں تو اس سے ایک بات تو سامنے آ رہی کہ ایک طرف آپ کے ہاں لڑائیاں ہو رہی ہیں اور وہاں پر ایکتہ آ رہی ہے میں ایکتہ دکھانے کی کوشس ہو رہی ہے ایکتہ میں نہیں مانتا ابھی بھی گاہے بگاہے یہ باتیں ہوتی رہتی ایکتہ دکھانا پڑ رہی ہے یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں متوید تھے بھارتیزدہ پارٹی میں کوئی ایسا سنگرس ہے یا ایسا کوئی متوید ہے ایسا مجھے نہیں لگتا کہ کہیں ایسی چیز چرچہ پر ہے کہ شیوراج سنگھ جی پر کوئی بیواد ہے یا باقی چیزوں پر کوئی بیواد ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کاری سمیدھی کی بیٹھک چل رہی اسی کے باہر کاری ستھل کے باہر ہی ٹھیک برجین پرتاب سنگھ جی منتری ہیں آپ کے راجی منتری ان کے خلاف نارے باجی کر رہے ہیں کاری کرتا ان دور میں نو مہتزاتہ سمیلن میں جوتم پیجار ہو گئی رتلام میں تو آپ کی جو پریویکشہ پہنچے ان کے سامنے ہی دو گوڑ لار پڑے نہیں ایسی گھٹنا ہم سب کے لیے بڑی دکھت ہے اگر کہیں پر بھی ہو تو مجھے رکھتا ہے کہ اس کو ٹالنے کی بجائے بھارتی جندہ پارٹی اس کو صدارنے میں مشواس کرتی ہے ہم جن چرنوں میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو جس لیول کے آج کاری کرتا ہوں کی بڑھتک تھی اس میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ کم سے کم مطانتر ہو شکتے ہیں ٹکٹ کو لے کر ہو شکتے ہیں لیکن سمڑھ تھک تو کئی بار اترا میوکشی نہیں ہوتا یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو بھی ایک سمجھ والا کاری کرتا ہے جو ٹکٹ کا امیدوار ہے یا پتہ دیکاری ہے یہ باسطہ میں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کاری کرتا ہوں کو جے آچرن دے گی وہ انساسن میں رہیں اپنی بات پارٹی کی مریادہ کے سیما کے بھیتر کریں تب ہم اس سے نزاد پائیں گے کیونکہ ہم اگر پارٹی بھی در ڈیفرنس کی بات کرتے ہیں تو وہ ہم کو ساویت کرنا پڑے گا آچرن سے اس لیے میں ان باتوں کو خارج نہیں کرتا ہوں لیکن میں مانتا ہوں کہ ہمارے لئے سرمناغ ہیں دکھت ہیں اور ان کو منیمائز ہیں بھلے وہ تھوڑے سنکھیام ہوئی ہیں پر یہ پوری طرح سے ختم ہو جائیں تو ہمیں اس کو پارٹی کی سپلتا مانو گا آپ کیونکہ جمعی سے جڑے ہوئے نیتا ہیں اور ساتھ میں کبھی آڈمبر کو آپ نے مہتو نہیں دیا ہے پر آج کل جو پولٹکس چل رہی ہے اس میں گاڑی لگدہ کپڑے اچھے مہنگے موبائل فون یہ ایک قابلیت بن گئے ہیں نیتاؤں کے لئے کئی بار جو لوگ دیکھتے ہیں یا جن کا پروڈیکشن ایسا جو لوگ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی گلتی ہے اس لئے میں نے مکمندی کی سادگی کے بارے میں چلچہ کی کہ کئی بار گلیمر چہرے کا ہوتا ہے پرشنالٹی کا ہوتا ہے کوئی دھرمہ چاری ہے تو اس کا گلیمر ہوتا ہے لیکن شہرہ سنگھ میں یہ باتیں نہیں ہیں لیکن وہ جنتہ پر چھاپ چھوڑ رہے ہیں تو سادگی اگر ایمانداری کے ساتھ سچ کے راستے پر چلا جائے اور بہت بناؤٹی بننا ہو تو اپیل تو کرتی ہے اور یہ باتیں ان کارکرطان کو جرور سمجھنی چاہیے جن کی چرچہ آپ کر رہے ہیں عبیروچی آپ کی قسمیں ہیں راج اسطر کی پولٹکس میں یا کیندری اسطر کی ایمالے بننے کے لئے آپ جیادہ ایک شک ہیں یا ایم پی اگر کوئی مجھ سے پوچھے جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا تو پارٹی سے میں نے کہا کہ میں لوگ سبھا میں میں کبھی بیدان سبھا لڑا نہیں تو باستو میں لوگ سبھا میں لڑنا میں چاہتا ہوں پر پارٹی کا فیصلہ ہوگا تو پارٹی اگر مجھے بیدان سبھا لڑنے کا کہے گی تو انکار کرنے کا سبھا نہیں پر یہ فیصلہ ہے اوورال چاہے بیدان سبھا کا ہو چاہے لوگ سبھا کا ہو یہ پارٹی کو کرنا یہ بھی کہا جا رہا ہے جو مدد کانگریس اٹھا رہی ہے سڑک کے بجلی کے یہ جنتہ میں وہ لوگ پہنچانے کا پریاست کر رہے ہیں کہ جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کانگریس کی جو سب سے بڑی کمجوری ہے ان کا جھونٹ عام آدمی کے جہن میں بیٹھا ہوا ہے سڑک کی بات کانگریس نہیں کر سکتی پانی کے کارن کوئی سڑکیں خراب ہوئی ہیں اس سچائی کو کوئی انکار نہیں کر سکتا میرے کہنے سے وہ رات برن پر نہیں جانے والی آچہا سیدہ لگے گی وہ سکتی سے کام نہیں ہونے والا ہے لیکن یہ سچ ہے کہ کانگریس کی سرکار سے بہتر پرستی سڑک میں بزلی میں پانی میں اس سرکار نے دی مجھے لگتا ہے کہ یہ دعوی کوئی کروی نہیں سکتا ہم اس سے بہتر کریں گے یہ دعوی لیکن ہم کر سکتے ہیں ہم کانگریس کے کاریکال سے بہتر تھے اور اس سے اور بہتر کریں گے اگلی بار یہ ہم جنتہ کو وشواس دلائیں گے تو وشواس جنتہ کرے گی کیونکہ ہم نے کانگریس سے بہتر کرنے کا بادہ کیا ہم نے کیا اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے پانچ سال میں کیا ہے اس سے بھی ہم بہتر کریں گے آپ مجھے وشواس کریں میری پارٹی پر لوگ وشواس کریں گے انٹی انکمبنسی ہے کیا انٹی انکمبنسی کا مطلب کسی بیکتی کے آچھرنڈ پر نروے کرتا ہے میری پارٹی کا کوئی جنپرن دی اس کے نیجی جو کام کرنے کے طریقے ہوتے ہیں کئی بار اس کرنے سے ہو سکتی ہے کام کاج اوورال سرکار کے کام کاج کو لے کر انکمبنسی ہونا یہ تو مجھے لگن لگتی وکتیوں کی خسائد ہو سکتی ہے اس کا یہ پارٹی سنگٹھن یا باقی جو لوگ ہیں وہ اس کا دھیان لگتا ہے پہلے یہ کہا جاتا تھا بی جے پی میں اسی نیتہ کو آگے بڑھایا جاتا تھا جس کا جنادھار ہو اب پریشتیاں بدلتی جا رہی ہیں بھارتی جنتہ یوامورچہ آپ کا ایک انسانگیک سنگٹھن ہے مہتپون سنگٹھن ہے جو یواؤں کو جوڑتا ہے امردیب مورے جب سے بنے ایک سمیلن انہوں نے لال پریٹ پر کیا ابھی کچھ دنوں پہلے اور وہ بھی فلوپ ہوا لطاوان کھیڑے جی نے جو مہلا مورچے کی ادیعکشیں آپ کی انہوں نے سمیلن کیا اس میں بھی آنگن باڑی کارے کرتا ہوں تب کو بلانا پڑا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بینا جنادھار والے نیتہ آ رہے ہیں انسے پارٹی کو لعب ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ جلے کے سمیلنوں میں سنگٹھن چاہ چاہ جا رہی ہے یہاں پر جو کارے کرم تھا یہ سیمت سنگٹھن کا تھا میری جانکاری میں مہلا مورچے کے کارے کرم کا بیس ہزار کے آس پاس کی اپیکشہ تھی اور ہم اس کے نکٹ رہے ہیں یہ وہ مورچے کی سنگٹھن کی گئی تھی کیونکہ میں نے مزدوروں کی بات کی تھی یہاں ستر سے اسی جان لوگ آ سکتے لیکن بڑی سنگٹھن کا کاری کرم اس لیے نہیں کرنا تھا یہ پچیس تاریخ کو ایک بہت بڑی سنگٹھن کا کاری کرم ہونا ہے اور وہ پانچ لاک کی اپیکشہ ہے اگر ہم ساری طاقت کو اس پرکار سے ایک ہی مہینے میں دھوکیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بہتر ہو پائے گا اس کاران سے ہو ساتا ہے کہ ان کو ایکسپوزر نہ ملاو یا ان کو لگاؤ گی ہمیں سنگٹھانا ہے تو کتنی جوٹانا ہے پر پارٹی نے اس کو سیمایتا ہے کہ دیکھ اتنے ہزار لوگ آنے چاہیے تو راسلنگ جب ہو جاتی ہے تو مجھے نہیں لیتا کہ اس سے اس سے جی اکلت نہیں ہو سکتا کہ ان کا کام کم جور ہے لیکن جلے میں تین ہزار سے پانچ ہزار تک لوگ مہیلہ موٹسکے کی سمیلنوں میں رہے میں چار پانچ ہزاروں کو تو میں بتا سکتا ہوں کہ یہاں پر بڑے کایٹم ہو گئے پر راملال جی کو تو اب یہ صاف شبدوں میں کہنا پڑا اماردیپ مہورے کو کہ آپ کا کام ٹھیک نہیں کارکارنی تک گھٹت نہیں کر پائے تھے مہینے دو مہینے میں یہ ان کی غلطی ہو سکتا اگر کارکارنی گھٹت کرنے میں بلم میں کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ابان موٹسکی کارکارنی تو ید دیستر پر بننی چاہیے تو یہ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ونگ ہوتے ہیں یہ آپ کے کہا جائے کہ بھیڑ چھوٹانے کے علاوہ نئے لوگوں کو جوڑنے کے بھی مادیاں ہوتے ہیں ہماری انپینٹری ہے یہ جو چناہ ہوں گے اس میں ایک نیا سمی کرن ہے سامنے پہلے امار جی آپ اور آپ اس سمیے جب کی جن شکتی میں تھے تو جن شکتی نے ایک نیا چناہ لڑا تھا اس سمیں اور بی جے پی کے ہی ووٹ کاٹے اس بار کیا رہنے والا ہے ہمارے گردو مجھ سے کہتے ہیں کہ اچھا کرو تو بھول جاؤ گلتی کرو تو دھیران لکھو مجھے لگتا ہے کہ عتید کا یہ ایسا پکچھ ہے لیکن جو متداتا تھا وہ آئیڈالوجی سے تو مہارتی زندہ پارٹی گئی ہے اس لیے یہ پلس کرے گا ٹکٹ ویٹرنڈ میں وہی لوگ جو جن شکتی میں گئے تھے اب وہ لوگ ٹکٹ کی مانگ کریں ان کے لئے ٹکٹ نہ ملیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں ودروہ شروع ہوگا نہیں مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا ہے کہ اس منہ ستی سے کر کوئی پارٹی مایا ہے تو وہ وچار دھارا کے فرسات نہیں ہے پھر وہ ورائک بننے کی لالچ میں یا تو وہاں رہا ہوگا تو اسی لالچ میں کر یہاں پر آیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چردت تو صدحانت کی بات نہیں ہو سکتی یہ پھر پارٹی کے ساتھ نہیں ہے اس کا مطلب ہے پر مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی پرسطی مجھے دھیان میں آتی ہے مجھے نہیں لگتا آپ نے نرمدہ ندی کے پنر ادھار کے لیے ایک صفائی کا آندولن شروع کیا آپ نے اور اس آندولن کے بعد جاگڑکتا بھی پیدا ہوئی کتنے آپ سنتوشت ہیں کہ نرمدہ ندی سے پردوشن دھور ہو پایا پوری طرح سے یا ورطمان میں کیا آپ پاتے ہیں مجھے دو تین چیزے کہنے ہیں نرمدہ صفائی مدی پردیس کی جیون دیکھا ہے لوگ اپنے دنگ سے کہتے ہیں اس بات کو پر وہ ہے اس کے جو بھی ایسے ایریاز ہیں جس سے پانی کلیٹ ہو کر آتا ہے وہ سب سے بڑے جو بینک ہیں وہ نرسنگ پر و جبلپر کی تحصیل ہیں جہاں پر کالی مٹھی ہے بندھان پر نالی ہے وہ اس کے سروت ہیں ان کو پروجیویت کرنے کا کام کسان نہیں کر سکتا کیونکہ وہ آرثک سنکر میں ہیں یہ کام سرکار کی مدد کے پر نہیں ہو سکتا لیکن دوسرا کام سماج کے دورہ ہو سکتا ہے گندگی اگر نہ ڈالائی آئے یہ سماج کر سکتا ہے اس میں سرکار کا کوئی بہت رول مجھے نہیں لگتا اور نہ سرکار ایسا کر سکتی سرکار کچھ اوڑے دار منا دے گی اٹھانے کا کام کر دے گی لیکن مجھے نکتا کہ وہ بہت بڑا اپیو سرکار کا مجھے نہیں لگتا لیکن ریت خنن کے معاملے میں سرکار کا سرحیوک کے بغیر وہ چیز نہیں رک سکتی اور اس میں بھی کاریانترک خنن ہو کوئی لیمیٹیشن نہ ہو یہ بات میں نے اٹھائی تھی تو پہلی بار میں ہی انہیں جبلپور اور نرسنگ پر کے ریت کی خزانوں کو بند کر دیا تھا اب بچی ہوئی خزانوں کو انہیں بھی بند کر دیا مجھے رکھتا ہے کہ جب تک آپ مائننگ اس میں بند نہیں کریں گے پوری طرح سے اور بعد میں جب آپ کریں تو یانترک مائننگ پر پونڈ پرتی بند ہو وہ جو سرتے ہیں اس کے آدھار پر سکتی نہیں بڑھتی جائے گی تو وہ نرودہ کے ساتھ نیاں نہیں ہوگا باقی جو ہیں وہ سہروں کے سیور ملے جبلپور والے کو موڑنے کی بات شروع ہو گئی ہے اس کا کچھ پریانس بہا ہے حسنگ آباد پر دوسرا مہنگر ہے جس کا سیور اس میں مل رہا ہے باقی چھوٹے موٹے کسوں کا نہیں مل رہا بیچ میں کہیں پر بھی سیور ڈائریکٹ نہیں مل رہا تو ان کو ابھی سے پلاننگ کے تحت ان کو روک کر وہ ان سے ٹیٹمنٹ کر کے کہیں یہاں کے جا کے ہم جوڑیں وہ جاتا بہتا ہے پر اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جتنی بھی ڈسٹلریز ہیں وہ اپنا پانی جیسے ہی بارش ہوئی اور نربدہ میں چھوڑ دیتے ہیں تو اس سمیں تمام مشلیاں بھی مرتی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ جو گندگی ہے وہ اس میں آ جاتی ہے سرکار اس پر کچھ کنٹرول نہیں کر پائی ہے ہمارے بیچ میں امر کنٹیکس سے لے کر بڑھوانی تک تو کوئی ڈسٹلری نہیں نہیں ہے نہیں کھوڑے ہیں جیسے تو جس طریقے سے اندور کھنڈوہ روڈ پر انہوں نے جو فیکٹری بنا رکھی ہے وہ بڑھوان کے پاس امکاری شور میں چھوڑ دیتے ہیں وہ پانی اب وہ پانی جمع ہوتا رہتا ہے اور جیسے ہی بارش شروع ہوتی ہے وہ کھول دیتے ہیں تو وہ نربدہ جی میں ابھی بھی وہی استدھی بنی ہوئی ہے نہیں اس کی جانکاری مجھے بڑھوائی کی فیکٹری کا پانی اس میں ملتا ہے تو برسات کے سمیں چھوڑنے کی یہ پرانی برمپرہ ہے لیکن اس کو وہ کس سیب میں چھوڑتے ہیں ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد جانکاری لے کر میں بتا ہوں کیونکہ میں تو اس معاملے میں کوئی ریایت نہیں کرتا کیونکہ جتنی جانکاری مجھے میں نے آپ کو بتائیے اگر یہ بڑھوائی کی فیکٹری کا پانی ملتا ہے تو اس پر بات ہوگی کہ ٹریٹمنٹ کریں اور اس کا ایک لیویل ہوتا ہے کہ اس لیویل پر پانی اگر ہے تو آپ اتنی ماترہ میں چھوڑیے تو وہ ڈائلیٹ ہو کر اس میں نکل جاتا ہے طریقہ تو وہی ہوگا اس کا ختم کرنے کا یہ جو باندھ وستاوید آئے دن جس طریقے سے آندولن کرتے ہیں جل ستیاغ رہے کرتے ہیں ان سب آندولنوں سے آپ کتنے سہماتے ہیں نہیں میں آندولنوں کے صوروب سے سہمات نہیں ہوں مجھے لگتا ہے کہ کئی بار کھامیاں ہو سکتی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب شروعات میں جب برگی باندھ بنا تھا میں نے پوری مستعدی سے اس لڑائی کو لڑا بلکہ ایک عروب مجھ پر لگ گیا کہ کارائی ختم ہو گیا تھا لوگوں کی مار پیٹ سے پر میں نے دیکھا کہ ایف ایلائن کے نیچے مکان بنا لیتے تھے وہ جیسے ہی باندھ کا پانی اوپر گیا مکان ڈوب گیا میں خود نہ اسے گیا میں نے جا کے دیکھا کہ ایف ایلائن اگر یہاں تک ہے تو آپ نیچے مکان کیوں بناتے ہو اس کا کوئی جواب نہیں تو پریکٹیکلی کئی بار اکسانے کی کاروائیاں ہوتی ہیں اگر کوئی جنائن چھوٹا ہے تو جیسے میں پرکرما میں گیا تھا ہر سوٹ کے پاس کہ مکان بچا ہوا ہے اور جمین ڈوب گئی اب آپ اس کو بستہ پر نہیں مان رہا ہے پانی گھر سے لگا ہوا ہے اس کے بچے پڑھنے کہاں پر جائیں گے تو یہ جو گھٹنا ہے تو ان کو میں نے مکمان دیس گھا تھا کہ یہ غلط ہے تو ایسا کچھ ہوتا بھی ہے وہ کئی بار پوروہ گرہی لگتا ہے مجھے جبکہ میں نرمدہ بچا واندون کے لوگوں لوگ مجھ سے ملے ہیں پرکرما کے بعد میں بھی ان سے ملا ہوں مجھے لگتا ہے کہ کوئی بہتر گھٹی جو چاہے وہ گیاد آجتے کی ہو لیکن سمباد ہونا چاہیے بیروکریسی سے سمباد نہیں بن پاتا مجھے لگتا ہے مدی پردیش میں بیروکریسی کیا ایستیتی ہے یہ مجھے لگتا ہے بیچ میں آپ کی طرف سے کئی بات آئیں جس طرح سے آپ کے پریوار کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا پھر اس میں آپ نے کئی بار جانچ کیلئے بھی ان سے کہا آپ نے بیواکی سے چیزوں کو بھی سامنے رکھا اس سے میں آپ کا درد جھلکا تھا نہیں جب ہم نے اس کا بروز کیا تو ہم نے کہا کہ ہم تیار ہیں ہماری جانچ ہونی چاہیے اگر ہم دوسی ہیں تو ہمارے خلاف میں کروائی ہونی چاہیے ہوتا ہے راجنیتی میں یہ بہت بڑی بات گھرنا ہے میں نہیں بانتا ہوں ڈگویہ سنگھ نے ہماری جانپرد پردیس کا انکانڈر کرا دیا تھا تو مجھے تھا راجنیتی میں یہ بدویش کی راجنیتی جب کانگریس بیچ کی روپ میں دیکھ کر گئی ہے کئی بار وہ دکھتی ہے تو ہو جاتا ہے موہد جی کو کہاں جنمیداری ملے گی مادر پردیس میں یا پردیس سے باہر ہی رکھیں گے موہد جی مجھ سے بڑی نیتا ہوں تو میری ٹپڑی نہیں کرنی چاہیے یہ کوئی راشتی نیتا بولے تو اچھا ہوا راشتی پردرش کی بات کریں تو موڈی جی کو اس سمیہ سنگ پروجیکٹ کرنے میں لگا ہوا ہے اور صاف طور پر اڈوانی کی ایم کو بتا بھی دیا گیا ہے پی ایم پت کے دمی تو آپ موڈی جی ہوں گے مجھے لگتا ہے کہ اکھوار و میڈیا میں جس ڈھنگ سے پروجیکشن ہے سچ یہ کہ فیصلہ پالیمنٹری بورٹ کو کرنا ہے اس میں میری حیثیت نہیں ہے کہ اس پر ٹپڑی کروں سچ بات ہے لیکن جب سنگ کا نام آتا ہے تو دکھ ہوتا ہے لیکن فیصلہ ہونا سنگ اپنا ان کا ایزنڈا پڑکتے ہے اگر میں کہوں گے میں سویم سیبک ہوں تو میں ہوں اب پرستی بگڑ بھی جائے تب بھی میں ہوں ہم لوگ سانسط تھے رامنکا کے ساتھ اسٹھیپا دے کر جائیں اگر آپ کو رامنکا مومی گیندول میں جانا میں ان پانچ لوگوں میں ایک میں بھی تھا اسٹھیپا دنے ہم تیار ہے لیکن ہم تو جائیں گے جب کئی بار پر سنگ کبھی نردیش نہیں کرتا بھئی ہم ان کے سمدھن کرنے کے اپنے سیدھانتک بندو ہے جو بھی کرے گا جو اگوائی کرے گا اس کو ملے گا اب یہ پارٹی کا پکش ہے کہ ان مددوں کو وہ کتنی مخرتہ کے ساتھ میں اٹھائیں گے یہ پارٹی کا پکش ہے مجھے نتا یہ پارٹی پارلیمنٹی بورٹ جیسا کی میڈیا میں آ رہا کی پارلیمنٹی بورٹ فیصلہ کرے گی تو پارلیمنٹی بورٹ کے فیصلے کے بعد اس پر جرے ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں مہدی جی کیسے ہیں موراشتی نیتا ہے پی ایم پت کے لیے ہے امیدوار پارٹی انتہ پارٹی کی مجھے کے لیے ہے کہ ہمیں اٹل جی کا اوترادی کاری ڈھوڑنا ہے پی ایم پت کے امیدوار تو بھاج پا میں کوئی کمی نہیں ہے کانگریش کی تلنا میں میں کئی وال لوگوں سے کہتا ہوں کہ راحل گاندی میں کیا ہے میں ایک کسان کیا پیدا ہوگا تھا اٹھائی سال میں ساڑھ اٹھائی سال میں سانسط بن گیا یہ کیوں نہیں بن پائے یہ دیش کا در بھاگ ہے یہ لوگتند کے لیے ٹھیک نہیں ہے جبکہ بھی ہم لوگ بھائی شوراد جی ہوں نرہین سینجی ہوں میں رہوں امہ جی رہیں کوئی بھی ہو even کعلاس بجائی بھرگی ہم لوگ 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 میڈیم کلاس یا مدد بھرگی کلاس کے لوگ یہاں آج جس استطیق میں ہیں لیکن راحل گاندی کی جب کبھی بات ہوتی ہے تو عجیب بات ہوتی ہے یوگیتہ میں کیا کمی ہے جس کا سہدنگ جیبن بیداغ ہوگا جو اچھا ایڈمیسٹریٹر ہوگا وہ پردانمندی پت کا دعویدار ہو سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ موڈی جی میں کوئی کمی مجھے نہیں لگتی نہیں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کی پارٹی کے دھڑے دوارا کے ساتھ موڈی جی کو بنایا تو پولاریزیشن ہو جائے گا ہندو اور تمام موڈ بینگ چلا جائے گا مجھے کئی والا لگتا ہے کہ میڈیا کو آگلن کرنا چاہیے آپ کو آگلن کریں گے تو ہم آپ سے نہ تو ہم آپ کا بروت کرنے والے ہیں نہ ہم آپ سے جگڑا کرنے والے ہیں کیونکہ یہ آپ کا عدیقار ہے آپ کہہ سکتے ہو یہ بات کہ یہ راجی تک پردست کیا ہوگا لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ دیس میں ہم کو اگر دو سو پار کرنا ہے تو بھارتی جنڈہ پارٹی کو تو اپنے مول مددوں کے ساتھ آکر وقتا کے ساتھ اور ساکھ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اس کا نقصان ہوا ہے کہ رام جن بھومی کا مددہ بیچ میں پارٹی نے ایک طریقے سے چھوڑ سا دیا تھا نہیں مددوں کو ہم نے جب ان ڈی اے بنا تو اس میں سرت تھی کہ ہم اپنے لوگ اپنے ان مددوں کو جن پر باقی لوگ سہمت نہیں ہیں جب آپ نے ان ڈی اے کو چلایا تو ان مددوں کو روکا تو مجھے نکتا ہے کہ آج وہ اسٹتی آئی ہے تو پارٹی کو اس بات کا فیصلہ کرنا تو پارٹی نے مجھے 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 کام کیا تو ثابت ہو گیا لوگ کہتے تھے کہ بھارتین تھا پارٹی تو مجھے مجھے کام ہی نہیں کر سکتی تو جب آپ کو بوٹ بینک بڑھانا ان نئے چھتروں میں جانا لوگ جس بات کی اپکشہ کرتے ہیں ان کو کھڑا کرنا اب جیسے صرف رامدین مویمیور کا ماملہ نہیں ہے وہ راستباد سے جڑا بان رہا ہے یہی بھاچپا کہتی تھی آج جب پاکستان کے دوائیے کو لے کر اتنی بار سیس فار میں اولنگان ہو گیا سترہ دن میں انتالیس بار تو دیش کے آدمی چندتے تھے دو مینے منیس بار چین گز گیا تو یہ راستباد کی بھاونہ جو جور بارنے لگیے کہ نہیں سنگل پارٹی بیزے پی جیسی پارٹی آگی تب ہی سمادان ہوگا موڈی کے نیترات ہاں وہ کہتے ہیں کہ کوئی سکت آدمی چاہیے منموہن سنگھ جی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ دیش کے پردان منتری ہیں میں اٹل جی کو اپنا نیتا مانتا ہوں اس لئے مریادہوں کا پالن کرتا ہوں لیکن میں کہوں گا کہ یہ دیش کا پرداندی کی روپ میں اس دیش کو چلاتے رہے اور دیش کا جتنا آردھک نقصان ہو سکتا تھا اتنا انہیں کیا اور دربھاگ سے ان پر کبھی سیدھا حملہ نہیں ہوا کیونکہ وہ پورے سمیتھ چپ رہے یہ دیش کے لئے دربھاگ پرنا جب بھی چناؤ آتے ہیں تو لوگ لوحافن نیتی آتی سستہ آناچ جو جہاں بسا وہیں اس کو پٹا تمام طریقے کے لوگ لوحافن گھوشنائیں ہوتی ہیں جن سے سماج کو یا ایک ویوستہ کو نقصان پہنچتا ہے آپ اس کے کتنے پکشدار ہیں چناؤ کے کالکھڑنے میں اگر ایسی آکر سکے ہوتی ہیں وہ تو بوٹ بٹوڑنے کیلئے ہوتی ہیں یہ پرمپرہ لوگتندر کو کمجور کرتی ہے لال اچھت سے بوٹ جب بھی آپ لے لیں گے تو لالچی سماج کبھی دیش کو مضبوط نہیں کر سکتا اگر آپ آپ دیندیال جی کو پڑھیں آپ چاہیں لوگیا کو پڑھیں چاہیں آپ کسی بھی منیشی کو پڑھیں سوابی مانی آدمی دیش کو یسکی دلائے گا باقی تیرے سے بھی مضبوط کرے گا سرکشت کرے گا ایسی میری مانتہ ہے میں اس ماملے میں کبھی دویدہ میں نہیں رہا اور میں دویدہ میں رہنا بھی نہیں چاہتا اس لئے میں مانتا ہوں کہ یہ غلط ہے اگر دیش کی سرکشہ کی بات کی جائے آپ اس سے کتنے سہمت ہیں کہ انٹینی جی کتنا اچھا کام کر پا رہے ہیں نہیں انٹینی جی نے کبھی جمعہ داری کا پرچے نہیں دیا اگر دوسرا رکشہ منتری ہوتا ہے تو اتنی گھٹناوں کے بعد لبوسا دیش کے پہلے رکشہ منتری ہیں جن نے اپنا ایک دن میں دو بار بیان مدلہ پاکستان کو کیسے سبق سکھایا جا سکتا ہے پہلے ہم کو اپنے سوائم کو سکتی پر نربہ کرتا ہے اس لئے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا اور اگر راجدیکشہ سکتی ہوتی تو ابھی منموہن سنگھ نے جنگ سے راحل گاندی کا نام لیا اور کانگری جس پرکار سے ان پر ٹوٹ پڑی یہ بتاتا ہے کہ منموہن سنگھ کا دروپیو کتنا ہوا اور ان کی راجدیکشہ سکتی کا کوئی معنی کانگریس میں نہیں ہے اور اس لئے چاہت دیش نے نقصان اٹھایا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ راحل جی جو ہیں وہ انوسینٹ ہیں تو ان کے جو بھاشن ہوتے ہیں یا ان کی جو بات ہوتی ہے وہ ایک راجنیتیک کی طرح اس میں کوٹنیتیک مسالہ نہیں ہوتا راحل گاندی کیا کھاتے ہیں اس دیش کو نہیں پتا راحل گاندی کیا پہنتے ہیں یہ دیش دیکھتا ہے راحل گاندی کیا کماتے ہیں اس دیش کو نہیں پتا راحل گاندی پر کتنا خرچہ ہوتا یہ دیش جان نہیں پتا وہ آدمی آم آدمی سے کیسے جوڑے گا جو وہ کرتے ہیں ہم لوگ کالے سے نکل کر آئے تھے تب ہم نے اتنا کر لیا تھا سانسر تو ہم بعد میں بنے ہیں مجھے راہل گاندی سے تللہ کرنے میں کوئی گھر محسوس نہیں ہو رہا اور نہ میں مانتا کہ میں اتنا بڑا نیتا ہوں کیونکہ وہ تو بانگریس کے نیتا ہیں تو میں ان کا اپنا کتو چھوڑا نہیں کر سکتا لیکن میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میں کسان کے ہاں پیدا ہوگا جب میں یہ کام کر سکتا ہوں تو ان کے پتہ تو پورا پردان منتری تھے انبھاؤ اور دونوں اتنی بڑی ہونی چاہیئے تھی کہ سائد وہ دیش کی نبج کو سمجھ پاتے تو انہوں سے نہیں ہے بچپنا ہے اور سندیا جی کی یہاں اگر ہم آدھے پردیش میں بات کریں تو براست تو ان کی بھی پرانی ہے آج وہ منتری ہیں لیکن عام آدمی تک جانا سادگی کہاں سے لے کر آئیں گے ملن سادگتہ کہاں سے لے کر آئیں گے بول چال میں جو چھوٹے و بڑوں کا لے آج وہ کیا کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ پیچھا نہیں چھوڑ سکتے اور یہاں یہ بات بھی اٹھ رہی ہے کہ ساب آپ چکی جب چناؤں ہیں تو سندیا جی کے آنے کے بعد بی جے پی گھبرائی بھی ہوئی ہے کیا فرق پڑ دائے گا سندیا جی کے آتیت کے لیے میں کوئی جواب دے پائیں دیں تیار ہیں جگوزہ سندیا جی نے جو ہمارے ساتھ سبیتی میں بھی تھے وہ کیا جواب دیں گے کیا اچھا کر لیں گے کوئی مادل تو ان کو بتانا پڑے گا یا یہ بتائیں گے کہ ساب جب ہم بھارت سرکار میں منتری ہیں وہ سرکار ایک لاک کروڑ دو لاک کروڑ تین لاک کروڑ کے گھٹالوں کی سرکار ہیں جب آپ کیسے دیں گے وہ کیندر کے منتری ہے ان پر کیندر کے سرکار کے کام کاج کا اثر ہوگا اگر جو ترہاں سندیا مدیو پردیس میں آتے ہیں تو پہلے وہ اپنی سرکار کا چٹھا یہاں بتائیں کہ اگر ہم آئے مدیو پردیس میں تو جیسے ہم نے یوپیے کی سرکار بنے کے مہنگائی بڑھائیے یہاں پہ بھی ہم مہنگائی بڑھائیں گے وہاں جو ہم نے بشتہ تیار کیا ہے وہ یہاں پر دزگورہ کریں گے کیا جواب کیا دیں گے تو یہ تھے پرنالات اگلی بار کروس فائر میں کسی نئی سرکشیس کے ساتھ ہم پھر آجر ہوں گے تب تک لیے ہمیں آگیا دیجی نمشکال